یہ بڑے پرسپیکٹیو کے ساتھ لیکن ڈاکٹر نرین کمار جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا یورپ نے کیا گلتی کی چائنا نے کیا گلتی کی کیونکہ ڈاکٹر بوس کا پرسپیکٹیو ہم نے سمجھا اب اس سے کیسے نکلے بھارت اور بھارت کیا سیکھ لے جو رسیہ جی آپ نے بہت یہ صحیح سوال پوچھا اس میں ہم لوگوں کو کچھ دوسری چیزیں بھی جانی پڑیں گے صرف ڈیزیز کے ہی بارے نہیں یہ ڈیزیز کیسے فیال رہا ہے اس کے ایکنومیکل ایفیکٹنگ پارامیٹرز کیا کیا ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں کو پہلے جاننا پڑے گا کہ چائنہ اور اٹلی میں سب سے بڑا انترکیاں ہیں اٹلی ایک دیموکراتک کنٹری ہے تو یہاں پر کے لوگوں کا آنے جانے میں بہت زیادہ چھوٹی رہی ہے اٹالینز بہت سارے لوگ دوسرے کنٹریز میں بھی بستے ہیں جیسے یونائٹڈ کرنگڈم جہاں پہ میں کام کرتا ہوں یہاں پہ بھی بہت لارج سنکھا میں یہ لوگ ہیں تو ان کی موبیلیٹی کافی زیادہ رہی ہے یہ چائنہ اگر میں بھی جاتے رہے ہیں ٹریڈ کے لیے پھر دوسری انڈسٹریز وغیرے کے لیے پہلا تو یہ ہو گیا دوسری چیزیں ہم لوگوں کو سمجھنے پڑے گی دیموکرسی ہونے کے قارن لوگ آ جا رہے تھے اس کے بعد میں بھی جب کیسز انیشلی ریپورٹ وغیرے ہو رہے تھے تو اس کے بعد میں بھی کیسز ہونے لگے ریپورٹ ہونے لگے اس کے بعد میں دوسری چیز تھی اگنورنس اگنورنس کا مطلب کی بہت لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہاں یہ جو ڈیزیز ہو رہا ہے یہ چائنہ میں ہو رہا ہے ایشیا کے اس پارٹ میں ہو رہا ہے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ڈیزیز یورپ میں ہوتا نہیں ہو سکتا ہے اور وہ بھی بہت بڑے پیمانے پر definitely نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ابھی ایک proven fact نکالا جا چکا ہے research ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا دیکھا گیا ہے کہ ایسا population جس میں جن کی جن سنکھیا اور percentage of population اگر elderly ہے جیسے کی پورے دنیا میں جیپان کے بعد میں دوسرا سب سے largest proportion ہے elderly patients, people کا تو بہے لوگوں میں سنکرمنٹ کی سنکھیا زیادہ ہے اور اس کے علاوے جو mortality کہتے ہیں یہ بڑھے لوگوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہے جس کے کارن یہ اٹلی میں ہو رہا ہے بہت زیادہ سنکھیا پہ western countries میں especially Europe وگرہ میں جو older population percentage ہے جن سنکھیا کا بہت زیادہ ہے تو اس کارن بھی ایک mortality یہاں پہ زیادہ ہے دوسری چیز تیسری چیز جو جیسے میں نے بولا یہاں کے لوگ traveling بھی بہت زیادہ کرتے ہیں تیسری چیز ہمیں یہ بھی جاننا پڑے گا کہ economically یہ کافی well to do ہے اور یہاں پر کا جو اٹرس کو دیکھا گیا ہے European countries ہیں جیسے کی UK کا ہو کر کنسٹر کریں گے they are among the top 10 countries of the whole world تو یہاں پہ جو spending ہے percentage جتنی ان کی کمائی ہوتی ہے جتنا یہ spend کرتے ہیں health کے لئے one of the maximum کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگوں کو یہ بھی چیز accept کرنا پڑے گا جو detection kit جو use کیا جا رہا ہے آج مجھے پتا چلا کہ یہ انڈیا میں ایک local بنایا گیا ہے local kit کو approved بھی کیا گیا ہے اس سے پہلے نہیں تو جادہ تر جو kits کے دوسرے جگہ سے منگایا جا رہا تھا تو جادہ تر یا تو European countries رہے ہیں یا پھر American firms رہے ہیں تو جو kit کی availability ہے یہاں پہ بہت آسانی سے ہے کوئی بھی patient approach کر سکتا ہے یا اپنے testing کو کرنے کے لیے پھر اس کے بعد میں ہم لوگوں کو کچھ ڈھونا پڑے گا اور جو میں نے بتایا perception perception میں یہاں پہ یہ بھی تھا کہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اتنے بڑے مہاماری کے روپ میں لی جا سکتی ہے اس کو تو یہ ایک بھارت کے لیے بہت interesting stage میں ہے کہ اسے سیکھنا چاہئے دوسروں کی گلتیوں سے اور موڈی جی نے already اس چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا بھی ہے اور emphasize بھی کیا ہے کہ isolation اور جو میں نے آپ کو بولا بھی کہ win اگر ہمیں جیتنا ہے اس مہاماری کے خلاف میں تو ہمیں win کا فارمولا جیتنے کے لئے استعمال کرنا پڑے گا wash your hands جو بھی ایک exposed دیگریا اگر ہوتا ہے تو wash کیجئے isolate کیجئے isolation اگر ہلکا سبھی exposure ہونے کا خطرہ رہتا ہے اگر آپ کو ہلکا سبھی symptoms کسی نہیں stage میں محسوس ہوتا ہے آپ isolate کیجئے N win کے لئے اور پھر N میں نے بولا کہ کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے تو no touch policy کو please آپ follow جی ڈاکٹر سندی پگنی ہوتا ہے